دوستو نموشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے سب سے پہلے آپ کو نئے سال کی میں شب کامنائے دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ نیا سال تمام تناؤں تمام دباؤں کے باوزود آپ کے لئے بہتر رہے حالانکہ ہمارے دیش پر ایک عجیب طرح کا کوہاسا ایک عجیب طرح کی دھند ایک عجیب طرح کا تناؤں تکراؤں کے بادل ہمارے دیش پر اوپر من رہ رہے ہیں جیسا ہمارے دیش نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دیکھیں اپنے دیش میں بہت سارے سنکرٹ آئے یدھ ہوئے آپسی جھگڑے بھی ہوئے دنگے فساد ہوئے کانسٹیوشنل جو پراؤدھان تھے ان کو بھی ویلمبیت یا نیلمبیت کیا گیا کچھ ایک مہینے کے لئے ایمرجنسی بھی دیش نے دیکھی اور اس کے خلاف لوگوں نے لڑائیاں بھی لڑی پھر اس وقت کے شاسک سموہ کو پیچھے ہٹنا پڑا چناؤ کرانی کے لئے مضبور ہونا پڑا لیکن اس بار جو خطرہ اپنے دیش پر منرا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹ ہے انگریجی میں جی سے کہتے ہیں ہندی میں اس کو آبھوت پروہ کہتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو خطرہ ہے وہ پہلے کے تمام خطروں سے ملکل الالگ ہے کیونکہ اس بار شاسک سموہ کسی بھی طرح سے ایک ڈیموکرٹک ایک لوکتانترک جو بیمرش ہوتا ہے جو سمباد کی پرکریہ ہوتی ہے جو ایک جنتہ کا جو دباؤ بنتا ہے اس کو بھی سمجھنے کے لئے اس کو فیل کرنے کے لئے اس کو توجہ دینے کے لئے وہ بلکل تیار نہیں ہے اس وقت بھارت کے 11 سے زیادہ راج جو دیش کی آبادی کا لگ بھک 26 فیصدی کور کرتے ہیں وہ جو ناغرکتہ کانون کا سنشودھن تھا اور نرسی ان دونوں کا بیروت کر رہے ہیں نپی آر کا بھی کئی جگہوں سے بیروت شروع ہو گیا ہے جس کو پچھلی جلائی جلائی مہینے میں ان لوگوں نے اس کا گجٹ نوٹفیکیشن بھی کر دیا یہ جو راجے بیروت کر رہے ہیں یہ صاف کر رہے ہیں کہ ناغرکتہ کانون میں جو سنشودھن ہے اور جو نرسی لاغو کرنے کی یہاں پر اس کو اس کو لانے کی جو تیاری ہے اس کو وہ سیرے سے خارج کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ دیش کی سمویدھانکتہ نہیں پورے سماج کو تحس نحس کرنے والی ہے کیرل نے تو بقاعدہ اپنی اسیمبلی میں پاس کیا ہے پارت کیا ہے پرستاو اور وہ بھی ایک ویدھائک کو چھوڑ کر سموچے صدن نے اس کو انڈورز کیا ہے کہ وہ کسی قیمت پر ناغرکتہ کانون میں جو سنشودھن ہوا ہے اور نرسی ہے اس کو اپنے ہاں نہیں لاغو کریں گے دوستو ایک آواز اٹھ رہی ہے سماج سے سیویل سوسائیٹی مومنٹ سے اور بھی ڈیفرنٹ پولیٹیکل جو آرگنیجیشنز ہیں کی جس طرح کیرل کی ویدھان سبھا نے یہ پرستاو پارت کیا ہے پورے دیش کی ان تمام ویدھان سبھاوں کو جہاں جہاں راجی سرکاریں اس کا ویروض کر رہی ہیں وہاں ان کو پاس کرنا چاہیے اور میرا انداز ہے کہ جہاں جہاں اسیمبلی سیشن اب ہوں گے وہاں پر اس طرح کے پرستاوز ضرور آئیں گے اس کا سنکیت کئی راجیوں نے دیا ہے یو پی اور بیہار جو دیش کے دو بڑے راجی ہیں ستہ دھاری پارٹی جو کندر کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں سرکاری ہستر پر این آر سی کا یا ناغرکتہ کانون سنشوزن کا اتنا بھی روض نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش کے بارے میں میں یہ بات مان سکتا ہوں کہ اتر پردیش میں سرکار نرممتہ پروت نرنگ کشتہ کے ساتھ سارے پرتیرود کا جو جنتہ کے ہستر پر ہو رہا ہے اس کا وہاں دمن کر رہی ہے اتیاجار اور دمن کی ساری سیمائیں اتر پردیش سرکار نے توڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود اتر پردیش میں بہت سارے سیاسی سنگٹن نشکریہ ہی سہی وہ اس کا ویروت کر رہے ہیں کانگریس پارٹی سکتری استر پر ویروت کر رہی ہے چھوٹے مجھولے جو وامپنتی گروپ ہیں جو دل ہیں وہ بھی کھل کر وہاں ویروت کر رہے ہیں حالانکہ ان کی طاقت اتر پردیش میں کام ہے جہاں تک جنتہ کا سوال ہے پوری اتر پردیش اور مدھی اتر پردیش کے علاقوں میں اس وقت مسلم کمیونٹی کے علاوہ جو ہندو کہے جانے والا سماج ہے اس کا جو نچلا تپکہ ہے اس کا جو پچھڑا دلیت تپکہ ہے یہاں تک کہ مرزاپور کے علاقے میں جو آدیواسی بہن کچھ چھتر ہیں وہاں بھی اس کا پورجور ڈھنگ سے بیروت ہو رہا ہے جو کی بھارت کے مکھے دارہ میڈیا میں جو بیروت کا جو سور ہے جو آواز ہے وہ نہیں سنائی پڑ رہی ہے تو یہ ماننا کہ اتر پردیش میں بھی پوری طرح انڈورز کیا جا رہا ہے ناغرکتہ سنشودن قانون کا یہ بلکل غلط بات ہے اور یہ بھی بلکل غلط بات ہے کہ اس کا ویروت صرف مسلم کمیونٹی دوارہ ہو رہا ہے ایک عجیب طرح کا محول خاص کر میں دیکھ رہا ہوں کئی بار جو اچھے لوگ جو ویروت بھی کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ہے جیسے مانو یہ کیول مسلم کمیونٹی پر ایک کہر ٹوٹ پڑا ہے اس ناغرکتہ سنشودن سے یا نرسی سے بلکل یہ غلط سوچ ہے میرا ماننا دوستو ہے اور جو بھی اس قانون کو پڑھے گا جو بھی نرسی کے پرویجنز کو نرسی کا جو پرویجن اسم میں لاغو کیا گیا جو اس کو سمجھے گا جو اس کو پہچانے گا اس کو بلکل یہ بات آئینے کی طرح ساپ ہو جائے گی کہ یہ جو نرسی ہے یہ جو نپی آر ہے یہ جو ناغرکتہ کا قانونی سنشودن ہے یہ سموچی آبادی کے گریب طبقوں خاص کر جن کے پرویج جن کے ماتا پتا بہت پڑھے لکے نہیں تھے جن کے پاس اسکولی سرٹیفیکیٹس نہیں ہیں جن کے پاس ان کے جنم اسطحان کی سرٹیفیکیٹس نہیں ہیں جو بہت سمردد اور سمرانت لوگ نہیں ہیں یقینا ان سب کے ہیتوں کے یہ خلاف ہے سب کو پریشانی میں ڈالنے والا یہ پورا کا پورا بھی تندہ ہے پورا کا پورا یہ بونڈر ہے اس لئے دوستو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بلکل یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ یہ صرف مسلم بیرودھی ہے میں بلکل شبدوں میں یہ بات کر رہا ہوں نام لے کر اس کمیونٹی کا کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مسلم بیرودھی نہیں ہے یہ ہندو سماج چاہے جتنے اور دھارمک اولم بھی ہیں دیش کے ان کے تمام گریب طبقوں کے خلاف ایک بڑا شڑینتر ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساید اس دیش کے جو اتپیڑت سماج کے لوگ ہیں جو گریب طبقے کے لوگ ہیں جو بہت جن اس دیش کے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی زمین ان کی سمپتی ہڑپنے کی ایک بہت تریے ساجش ہو اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہوں جو دھیرے دھیرے سامنے آئیں گی اس لیے میرا ماننا ہے ساتھیوں کہ ہمیں اس قانون کو عام آدمی تک لے جایا جانا چاہیے پڑھانا چاہیے کہ اصل میں یہ قانون کیا کہتا ہے اسم کا ادارن بھی لوگوں کو پیش کرنا چاہیے کہ وہاں ہوا کیا ہے تین دسملوں تین کروڑ کی آبادی میں جو انیس لاکھ سے ادھیک لوگ گیر ناغری گھوشت ہو گئے اس میں سروادھک وہ لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں تو یہ جو کہنا یہ جو بولنا یہ جو سمجھنا ہے کہ یہ ٹارگٹ کر کے صرف مسلم کمیٹی کو اس میں وہ کیا گیا ہے ایک جگہ پر یہ بات صحیح ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے پورا سچ میں جوڑ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہر گریب کے خلاف ہے ہر اس وقتی کے خلاف ہے جو کاغج پتر میں دستاویز اکٹھا کرنے میں جس کے پاس کوئی ششکتہ جس کے پوروجوں کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو یہ گانٹ بات کر لوگوں کو اس بات سمجھنی چاہیے دوستو اب بڑے پردیشوں کی بات میں کر رہا تھا اتر پردیش بیہار کا میں نے بات کی تو بیہار میں ایک بات جو بہت مہتپون ہے کہ وہاں پر جو جنتہ دل یوں ہے جس نے پارلمنٹ میں اس قانون کو انڈورس کیا سمرتن کیا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ این آر سی کو لاغو نہیں کرے گا اب سوال اس بات کہہ ہے کہ وہاں بی جے پی اور جی ڈی او کی سرکار ہے لیکن ایک گھٹک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو نہیں لاغو کرے گا تو یہاں بھی ایک پچڑا وہاں پھنسا ہوا ہے پارٹی کو چھوڑ کر دکھن میں اگر دیکھا جائے تو انہا درمک کو چھوڑ کر کوئی بھی مہتپون پارٹی کوئی بھی بڑی پارٹی اس کو انڈورس نہیں کر رہی ہے اور تیلنگارہ میں جو ٹی آریس جو عام طور پر بی جے پی کے ساتھ ہر مدے پر جایا کرتی تھی وہ اس کا بھی روت کر رہی ہے یہاں تک کی جو وائی ایس آر کانگریس ہے جو اندھر پردیش میں اس میں سرکار چلا رہی ہے پارٹی جگن ڈیڈی کی وہ بھی اس کے مخالفت میں ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کارن شاید الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے جو پوری طرح دکھن میں مینسٹریم کی جو پولٹیکل پارٹی ہیں ان سے بلکل الگ تھلگ ہونے کے کارن آریس ایس نے بی جے پی نے وشو ہندو پریشت نے سب نے مل کر ابھی چار پاند دن پہلے ہیڈر آباد میں ایک بہت بڑا لاتھی لے کر کندے پر آریس ایس کا گنویش پہن کر گنویش اسے کہتے ہیں ساتھیوں جو آریس ایس کے لوگ اپنا کپڑا پہنتے ہیں خاص دنگکہ سفید اوپر شرٹ اور خاکی پینٹ اس کو لے کر ڈنڈا لاتھی لے کر وہ ساری سڑک پر نکل پڑے اور سڑک پر کسی کو بھی جانے کی جگہ نہیں پوری سڑک گھیر کر وہاں پر دسیوں ہزار لوگوں نے جلوس نکالا پتہ یہ چلا کہ یہ جلوس جو آریس ایس کا ہیدر آباد کے لوگوں کا جلوس کہا جا رہا ہے اس میں آندھر پردیش اور تیلنگانہ دونوں اسٹیٹ سے سبھی جیلوں سے آریس ایس کے کارکرتاؤں کو بلا لیا گیا تو یہ جو جلوس نکالا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ دکشن بھارت نے پوری طرح بی جے پی آریس ایس کی اس مہم کو ارریلیونٹ کر دیا اس کو ثابت کرنے کے لئے کہ نہیں نہیں ہمارا بیروت ابھی بھی ہے ہم لوگ ابھی بھی یہاں وجود میں ہیں جبکہ آپ دیکھئے سیونٹیز کے دور میں بھی آریس ایس جس طاقت کے ساتھ آندھر میں تھی اس سے ادھک طاقت اس کی نہیں بڑھی ہے بلکہ ریجنل پولیٹیکل پارٹی نئی نئی آئی اور وہ اسپیس گھرتی گئی وہاں کی سیاست میں تو یہ میں بات کہہ رہا تھا دکچن بھارت کی دکچن بھارت میں اس کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے پوری طرح اس کو خالص کر دیا گیا ہے اور میں آپ کو تمیل ناٹ کے بارے میں بڑی غلچسپ بات بتاؤں جو اتر بھارت کے لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی وہ یہ کی جس انہا درمک نے جو بی جے پی کے ایک طرح سے بی جے پی اس کو سنچالت کر رہی ہے پردے کے پیچھے سے جب سے جیل علی تاجی کا ندھن ہوا اس کے بعد سے انہا درمک کو ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی استعمال کر رہی ہے پوری طرح دکچن میں گھسنے کے لیے خاص کر تمیل آرڈ میں گھسنے کے لیے اس انہا درمک میں بھی اس وقت بی دروح کی استطیق پیدا ہو گئی ہے اور اس کے کئی جو بڑے نیتہ ہیں کئی جو بڑے منتری بھی ہیں وہ خلیام بول رہے ہیں کہ اس این آر سی کا کسی قیمت پر سمرتن نہیں کیا جانا چاہیے اس کو تمیل آرڈ میں انٹڈیوز نہیں کیا جانا چاہیے اور انہا درمک نے جب سے پارلیمنٹ میں قانون کا سمرتن کیا جو ناغرکتہ کی قانون میں سنشودھن کا معاملہ تھا اس میں سمرتن کیا تب سے یہ ویروت اور اگر ہو گیا ہے ابھی جو وہاں کے ایک بہت مہتپن منتری ہیں کیبینٹ منتری ہیں کے نیلوفر کے نیلوفر کا ایک ویڈیو ابھی اجاگر ہوا ہے پبلک ہوا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ این آر سی سے تو میں بھی بھائی بیت ہوں اور بھائی بیت ہونے کی وضع ہے یہ گلت ہے اس کا ہماری پارٹی ہماری سرکار کو اس کی کھل کر مخالفت کرنی چاہیے کم سے کم انہا درمک کے پانچ بڑے نیتہ حال کے دنوں میں اپنی سرکار اپنی ستہ دھاری پارٹی اپنے نترتوں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسے ہرگز نہیں مانیں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ پھر کیول سنسد میں بہمت کا جگار کر لینے ماطر سے کیا سنبیدھان سے جڑا ایک مسئلہ جو سنبیدھان کی دھاراؤں کو سنبیدھان کی آتما کو ایک طرح سے اُلٹ دیتا ہے ایک دم اس کو اُلٹ پُلٹ اس میں کر دیتا ہے کیا ایک ایسے قانون کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آزاد کر دیا جانا چاہیے کسی سرکار کو جو سنبیدھان کی مول بھاؤنا کے خلاب جا رہی ہو یہ کوئی دوستو بجٹ نہیں ہے یہ کوئی سامانی بدھےت نہیں ہے کہ سرکار نے بہمت کا جگار کر لیا اور جگار کرنے کے بعد وہ سنبیدھان کو پلٹنے والی کوئی کارروائی لاغو کرے اور پورا دیش تماشا دیکھتا رہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ تنتر کی جیوانتتہ کا اُدھارن نہیں ہے تو دوستو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دیش ہے یہ جو سماج ہے یہ سنبیدھان جو ہے اس کو بلکل پلٹ دینے والا یہ ویدھائی کانونی پاک پیکج ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناغرکتہ کانون کچھ الگ ہے NPR کچھ الگ ہے NRC کچھ الگ ہے وہ بلکل بھول جائیں یہ تینوں ایک کامبو پیک ہے ایک پیکج کے تحت ہے اور اس کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا سرکار ویروت کی آواز نہیں سن رہی ہے کرناٹک اور یوپی میں تو بھاجپا کی سرکاروں نے ہنسک ٹھنگ سے لوگ تانترک ویروت کی ہر آواز کو کچھلا ہے کچھل رہی ہیں اور شاید وہ تب تک نہیں مانیں گی جب تک لوگ انہیں خارج نہیں کریں گے وہ کچھلنے پر آمادہ رہیں گی دو درجن لوگ ان دونوں پردیشوں میں مارے جا چکے ہیں پھر اب سوال اس بات کا ہے کہ پھر سرکار اس قانون کو لاغو کرنے سے پہلے راجیوں کی کیوں نہ منجوری لے جن راجیوں میں بیروت ہے جو بھارت کی آبادی کا بڑا حصہ اور دیکھیں اتر پردیش کو میں اس لیے نہیں اس میں جوڑ رہا ہوں کیونکہ وہاں سرکار یا وہاں کی ویدھان سوال نے ابھی کوئی ریجولیشن نہیں پاس کیا یا ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر اتر پردیش میں بھی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑی آبادی اتر پردیش کی اس قانون کے اس این آر سی کے خلاف جائے گی ایسی ستیتی میں جو چھپن پرسنٹ کا آکڑا میں دے رہا ہوں جو راجی کور کر رہے ہیں جن کی آبادی جہاں پر اس کا مخر بیروت ہو رہا ہے وہاں کی ویدھان سوال میں ان کی سرکار میں اگر اتر پردیش بیہار جیسے پردیشوں کو بھی جوڑ دیا جائے کرناٹک کو بھی جوڑ دیا جائے تو ایک بڑی آبادی اس قانون کے اس این آر سی کے ویروت میں جائے گی اور جب ویروت میں جائے گی تو آپ پائیں گے کہ اس دیش کے ستر فیسدی سے ادھیک لوگ ستر فیسدی سے ادھیک لوگ یاد رکھئے وہ این آر سی کے این پی آر کے اور این پی آر کے کھلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ اگر آنکڑا آپ جوڑیں تو ایسی ستیتی میں میرا ماننا ہے کہ اس دیش میں جو موجودہ گتیرود ویابت ہو گیا ہے اس سے توڑنے کے لیے اس کو اس سے نپٹنے کے لیے موجودہ سرکار کو بھی پکش کی سیبل سوسائٹی کی سمویدھانکتہ کے دباؤ کو محسوس کرنا چاہیے اور سوتا جب تک سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آتا اس کے پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ آل پارٹی میٹنگ بلا کر اپنی گلتیوں کو منجور کرنا چاہیے اور اس سے اس قدم سے پیچھے اسے جانا چاہیے اس قدم کو خارج کرنا چاہیے جو اس دیش کو وہ دویدھانس کے کگار پر پہنچانے پر آمادہ نجر آ رہی ہے اور دوستو یقیناً یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ارث بیوستہ کے استر پر سماج کے استر پر ہماری ارث بیوستہ بے حال ہے اور سماج بیبھاجت کر دیا گیا ہے بیبھاجت سماج اور بے حال ارث بیوستہ کے اوپر یہ بونڈر صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لوگ اصل مسئلوں کو بھول جائیں اور اس میں علج کر رہا جائیں اس لیے دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ سیویل سوسائیٹی ہی کیول نہیں عام پبلک پولٹیکل پارٹیز سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو خطرہ پیدا ہوا ہے اس کی جڑن دو ہزار تین کے ناغرکتہ قانون کے سنچودھن میں ہے خاص کر جو اس کی دھارہ چودہ اے ہے جو NPR NRC کا قانونی پراؤدھان کا راستہ جو پرشست کرتی ہے دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی لڑائی کا وہ ایک بڑا مددہ بننا چاہیے کہ ہم دو ہزار تین کے اس قانونی سنچودھن کو ختم کریں رد کرائیں خاص کر چودہ اے کی دھارہ جو بھوشے میں بھی اس طرح کے خاطرے پیدا کرتی رہے گی دوستو ان شبدوں کے ساتھ آج کی ہماری چرچہ کا یہی ہم سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب ست سریعکال